ان کی تعریفیں صرف اور صرف اللہ وحدہ مولا شریک کو ہی زیب دیتی ہیں جو میرا اور آپ کا خالق و مالک و رازق ہے جو اچھے مولا پہ اپنی شان کے مطابق مستبی ہو کر ہماری زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلوں کے مطابق جس انسان کو جہاں چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جس حالت میں چاہتا ہے اپنے پیاروں سے جدا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جس خاندان میں چاہتا ہے جس سرزمین میں چاہتا ہے جس شکل و صورت کے اندر چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے جب وہ عزت دینے پہ آئے تو ذلت کے راستوں سے بھی عزت دینے پہ وہ قادم ہوتا ہے اور جب وہ ظلیل کرنے پہ آئے تو عزت کے راستوں سے بھی ذلت کے اثبات پیدا فرما دیتا ہے اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا ہے اور اس کے آگے کسی کو بولنے قیارہ اور جرت بھی نہیں ہے اس کے آگے نبیوں کا امام اور ساری کائنات کا سردار بھی کہتا ہے خشع لکا سنعی و بصری و بخی و افنی و لحمی و دمی و افبی یا اللہ تیرے سامنے میرے جسم کا ایک ایک انگ جھکا ہوا ہے اور اس کے سامنے نبیوں کا سردار بھی کہتا ہے اسألوک مسئلت المسکین یا اللہ میں تجھ سے ریسے نہ ہوتا ہوں جس طرح سے دو روٹیوں کے لیے بھوکا کسی دوسرے ذنی آدمی سے مانگا کرتا ہے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ادھر و متحر پر دونا صرف انسانوں کے نبی تھے وہ جنوں کے بھی نبی تھے وہ زمین و آسماء کے شجر و حجر کے نبادات کے جمادات کے احجار و اشجار کے باہر و بر کے نبی تھے حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں انی لآعرف الحجر انی لآعرف الحجر اللذی کانا يسلم علیہ قبل ان ابعث انی لآعرف بالآن ابھی میں نبی نہیں بنا تھا اور میں مکہ کی اس درخت کو مکہ کی اس پہاڑی کو جانتا ہوں جو نبی بننے سے پہلے بھی مجھے سلام کہا کرتی تھی انی لآعرف بالآن میں آر بھی اسے جانتا ہوں ایک اور حدیث میں کہ درخت جس کی شام کو اتنا پہچانتے تھے کہ ایک دفعہ کسی ضرورت کے لیے درختوں کو عواص دیتے ہیں انت امی علیہ دونوں مل کے میرے قریب آجاؤ فلت امی علیہ دونوں مل کے دست بستہ کھڑے ہو کے اس طرح سے آتے ہیں جس طرح غلام اتنے آقا کی بات مانا کرتا ہے ہمارا ان موجزات پہ ایمان ہے ہمارا ان موجزات پہ یقین ہے حضرات محترم آج کے اس مبارک قطبہ جمعہ میں اور اس مہینے کی مناسبت سے کہ اس مہینے مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس مناسبت سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جسے اید ملاز النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس سے کتہ نظر کسی کا مسلک کیا ہے اس سے کتہ نظر کون جس سرکے سے وابستہ ہے اس سے نظریں ہٹا کر کہ میرا باپ کیا کہتا ہے یا کسی کا دادا کیا کہتا ہے اس سے جرا چند لہموں کے لیے جشم پوشی کرتے ہوئے کہ کسی کا امام کیا کہتا ہے یا کسی کا مولی اور خطیب کیا کہتا ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم سب تو مسلمان ہیں اگر یہ نیکی کا کام ہے تو اس کو شرکت کرنی چاہئے اگر یہ نیکی کا کام نہیں ہے تو سمجھنا چاہئے کہ نیکی کا کام کیوں نہیں ہے اور دوسروں کو اس سے اپنی استطاع کی حد تک روکنا چاہئے اس مہینے کے اندر بلکہ اب اس مہینے سے نہیں اس مہینے سے پہلے ہی جس نے اید ملاز النبی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کام بٹے بڑھتے نوبت بئین جا رسید کہ با شہروں کے چوکوں چراہوں میں اور شہروں کی اینڈرس اور داخلی راستوں کے اوپر معصوم پندرہ پندرہ سال کے بچے اور کہیں بیس پچیس سال کے جوان اور نوجوان اپنی ٹوپیاں تیاریا کر کے ہاتھوں میں اٹھا کے اید ملاز النبی کے نام سے چندہ معاملہ شروع کر رکھا ہے لوگوں نے اور بعض مقامات پر یہ منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے اسا یا ڈنڈے کے ذریعے سے یا مختلف قسم کے بیریرز کے ذریعے سے گزرنے والے مسافروں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کی آمد کا دن ہے اور اس دن میں اور اس مہینے کے اندر ہم تم سے تمہارے نبی کے نام پہ چندہ مانتے ہیں اور اس طرح سے چندہ خوب اکٹھا کرنے کے بعد مسجدوں کے اندر چراغہ کیا جاتا ہے کمکمے روشن کیا جاتے ہیں روشنیوں کا جا بجا انتظام کیا جاتا ہے اور ایک ایسا جار بچھایا جاتا ہے کہ دن میں اور رات میں ہر طرف ایک روشنی کا سماؤں سے نظر آتا ہے جھنڈیاں نہرائی جاتی ہیں اور بعض مقامات کے اوپر طبلوں کی تھاپ کے اوپر دھول کی تھاپ کے اوپر اور سرگی کی سروں کے اوپر ترہ ترہ کی کہیں اکشی کہیں شرکیہ اور کہیں گاروں کی طرف پر ترہ ترہ کی ناتیں بڑی آتی ہیں اور یہ سارا کچھ ایک رسم کے طور پر ہی نہیں ایک رواج کے طور پر ہی نہیں دین کے ایک مسئلے کے طور پر ایک عبادت کے طور پر ایک نیکی کے طور پر ایک عید اور جشن کے طور پر اتنی اہمیت سے اس نے منایا جاتا ہے کہ جو نہ مناے اسے دو تانے دیے جاتے ہیں ایک یہ تانہ کہ تمہیں تو اپنے نبی کی ولادت کی خوشی ہی نہیں ہے تمہارا بیٹا پیدا ہو تو خوشی مناتے ہو تمہارا مدیجہ پیدا ہو تو خوشی مناتے ہو تمہارے نبی کی بیدائش ہو تو تمہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اور دوسرا تانہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ تم تو گستاک ہو اندر سے حسد کے مارے ہوئے جلے مناے لوگ ہو کہ تم یہ جشن نہیں مناتے ہو ہم نے میرے بھائیو خاص فرقہ وانا پس منظر کے نہیں کے اندر نہیں ایک نیوٹرل ہو کر آزاد آنا اس صندوق سے دیکھنا ہے کہ اس چیز کی شریح حیثیت کیا ہے یہ تب سے شروع ہوئی اور اسلام اگر اپنے نبی کی آمد پہ کچھ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کا انداز کیا ہے اور آج ہم اس خوشی کو کس طرح سے منا سکتے ہیں ان سارے حقائق پہ اللہ حب العزت کی توفیق سے ہم گفتگو کرتے ہیں سرے سر اس بات کو لیجئے کہ دین اسلام اللہ حب العزت کا مقرر کیا ہوا دین ہے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اسے خرد سے ہوش مندی اور اتنی دانس سے نوابہ ہے کہ آج کا انسان تو ہماؤں کے اندر اڑتا بھی ہے سندروں میں دیرتا بھی ہے پہاروں کو تراشتا بھی ہے جو دیت ٹیکنالوجی اور سائنس کے ذریعے اس نے فاصلوں کو اتنا سمیٹا ہے کہ ساتوں برے آزموں کو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر بند کر کے رکھ لیا ہے اور بات کرنا اتنا آسان کر لیا ہے کہ یہاں بیٹھا انسان امیقہ بھی بات کر سکتا ہے اگر انسان اپنے سارے معاملے اپنی عقل کے ذریعے سے ٹیک کر سکتا ہوتا تو انسان اتنا ذہین ہے کہ اللہ عبدالعزت اگر یہ دین بھی اپنی عقل سے بنا سکتا ہوتا تو اللہ کو کیا کری تھی کہ ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام سوال لاکھ کے قریب انبیاء کرام اللہ عبدالعزت مختلف بختیوں کے اندر بیشتے رہے وہ دین کی تبلیغ کرتے رہے اگر انسان اپنی عقل سے سب کچھ سکتا ہوتا تو اللہ آسمانوں سے تین سو تیرہ کے قریب چھوٹے چھوٹے صحیفے اور چار بڑی آسمانی کتابیں کبھی بھی نازل نہ فرماتے اور اللہ کہہ دیتے کہ انسان خود سمجھدار ہے انسان خود ذہین ہے یہ اپنی خوشی کے اور غمی کے خیصلے خود کر سکتا ہے میں نے اس کو عقل دی ہے اسے اشیف المخلوقات بنایا ہے ایک بچہ لفت سمجھدار ہے وہ خود سارا کچھ پڑ سکتا ہے تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ زبردرسی اس کو ڈنڈے مارتے رہے اور اس کو پڑھاتے ہی رہے اگر ایک پہلے سے تعلیم یادتا اور بی ای کی ڈگری پہلے سے اس کے پاس ہے تو آپ کو کیا پڑی ہے کہ بار بار اس کو وہی انتحان دلواتے رہے گوہ کے لاکھوں انبیاء کا آنا تین سو تیرہ آسمانی صحیفوں کا آنا چار آسمانی کتابوں کا ناظر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ اس قادم نہیں سمجھتے ہیں کہ انسان اپنا دین خود بنا سکتا ہو اسی لئے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میری ہدایت کے مطابق چلے میری رہنمائی کے مطابق چلے اس دین کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی پہلے نبی نہیں ہیں بلکہ انبیاء کی کڑیوں میں سے انبیاء کی کڑیوں اور سلسلوں میں سے آخری کڑی اور آخری سلسلہ ہیں اس حوالے سے دیکھئے کہ سابقہ جتنے انبیاء گزرے ہیں صرف ہمارا ہی دین نہیں سابقہ انبیاء کے دین میں اور ہمارے دین کے اندر بھی دنیا کا کوئی جشن دنیا کی کوئی عید دنیا کا کوئی تہوار اس کی مناسبت اللہ نے کسی بھی دور میں کسی کی پیدائش یا کسی کے مہمے کے ساتھ کبھی ورستہ نہیں فرمائی ہے صرف ہمارے ہی نبی پہلی دفعہ پیدا نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی انبیاء کرام پیدا ہوتے رہے سوال یہ ہے کہ ان کی پیدائش کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا حضرت آدم کی پیدائش کا تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ کیا حضرت موسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ کیا حضرت اسماعیل کی پیدائش کا تذکرہ کیا اگر کسی کی پیدائش کے دن تو عید کے طور پر منانا ہوتا تو سب سے پہلے اس معاملے کے اندر اگر یہ عبادت ہوتی اگر یہ خوشی کا تقاضہ ہوتا تو وہ اس بھی جو کائنات کے سب سے بڑے امام ہیں جن کو اللہ نے سب کا سب سے بڑا مادل اور اسوائے حسنہ کہا دیا ہے میں پورے ایمام سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے سرطاج امبیاء میرے آپ کے نبی اور نبیوں کے بھی نبی ایمام الانبیاء سب سے پہلے اپنے دادا اور جدد امجد حضرت ابراہیم کی تاریخ پیدائش کے دن ضرور جسم مناتے اور ان کو منانا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ انہوں نے تو ان کے لیے دعائیں کی تھی کعبہ کی دیوانوں کو چنتے ہوئے اور ان دیوانوں کی بنیادے رکھتے ہوئے کہا تھا رَبَّنَا وَبَعْسِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یا اللہ اس کعبہ کی دیوانوں کو میں اُسْا ہائوں اور ان لوگوں کی نسل سے اس گھر کو عباد کرنے والا پیدا سرما آپ کو سب سے زیادہ کسی کے انسان کا پاس رکھتے تھے سب سے زیادہ کسی کے انسان کو یاد رکھتے تھے کسی مشرق طبیلے سے ایک دفعہ آپ نے ان کے گھرے سے پانی پیا تھا ہم نے ایک وقت آیا اور ان سے کہا ہے میرے صحابہ یہ مشرق ہیں لیکن ان پہ ہملا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے ان کے گھر کا پانی پیا تھا ان پہ ہملا نہیں کرنا ہے میرے نبی سب سے زیادہ انسان کی قدر کرنے والے تھے اور انسان کے قدر سے شنافہ تھے اگر کسی کی پیدائش کے حوالے سے آپ نے کوئی جشن مقلب کرنا ہوتا تو عبراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی قدائش کے حوالے سے جشن مقرر کیا جاتا کسی طرح سے اگر کسی کی موت کسی کی وفاق کسی کی شہادت یا کسی کی مرد کے حوالے سے یا کسی کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے اگر آپ نے کسی کا دن مقرر کرنا ہوتا تو آپ اپنی امت سے کہتے کہ میری امت کے لوگو عیسی بن مریم کو جس روز سولی پر لٹکانے کی کوشش کی گئی تھی اس روز کہ تم جشن کے طور پر مناؤ اگر آپ کسی کی مظلوم شہادت کو ماتن یا نہوہ کا ذریعہ بنا دے تو آپ کہتے کہ میری امت کے لوگو ذکریعہ وہ میرا نبی بھائی تھا جس کو اللہ حضر عزت نے اس انداز سے شہادت دی کہ اس وقت کے ظالم بادشاہ نے حضرت زکریعہ علیہ السلام کو لوگوں کے ساتھ مل مل کے پتھر مار مار کے بیعت المقدس کے پاس شہید کر دیا تھا اور آپ فرما دے کہ جس دن ان کو شہید کیا گیا ہے اس دن کو جشن کے طور پر یا ماتن کے طور پر مناؤ یا آپ کہتے کہ میرے ایک بھائی نبی یہیہ علیہ السلام کو انہی کے کون کے لوگوں نے وقت کے ظالم بادشاہ نے ان کے سر کو تھار کے اندر رکھ کے اپنی گلیز اور گندی مشوقہ کو خوش کرنے کے لیے توفے کے طور پر پیش کیا تھا اور آپ کہتے کہ اس سے ماتن اور نہ ہے کے طور پر مناؤ یا آپ کی زندگی میں حضرت عبرانیم علیہ السلام آپ کے اتنے پیارے لادلے اور جگر کے تکڑے فوت ہوئے کہ ہاتھوں پر اٹھایا ہے آنکھوں میں انسو دب دوار رہے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم اے ابراہیم اِنَّا بِسِرَاقِسَا لَمَحْزُونُونَ الْعَيْمُ تَزْلَ وَالْقَلْبُ اُحْزُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا اُرْضَابِهِ رَبُّنَا ابراہیم بری آنکھوں میں انسو میں اور میرا دل رو رہا ہے لیکن میں زبان سے محید ہوں گا جس سے میرا اللہ پشن جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ بھی رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی انسو ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ تو انسانی تقاضہ اور رحمت ہوتی ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے اتفاق سے جس روز وہ وفات پاتے ہیں اسی روز صبح کو گرہل لکھ جاتا ہے اور صحابہ کے اندر بعض لوگ یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ چونکہ نبی کے بیٹے لگتے جگر وفات پا گئے ان کے ظن میں صورت بھی گہنا گیا ہے تو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے واضح کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان کا کسی کی زندگی اور کسی کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے حضرات محترم لیکن چلتے چلتے نبی علیہ السلام کہ اہد مبارک میں سب سے پہلے جشن عید میں نانا ہوتا تو آپ ساتھ کا انبیاء کو مناتے آپ کو ساتھ کا انبیاء میں سے کسی کا نہیں منایا ساتھ کا انبیاء میں سے کسی کے یوم وفات کو بھی یاد نہیں رکھا چلتے چلتے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں خود نبی علیہ السلام و السلام اس دنیا ایسانی میں نبی ہونے کی حسیت سے آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن ٹوزن زندہ رہے ہیں ٹئیس سال کا اچھپا بنتا ہے آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن بنتے ہیں جس دن میں آپ کی پیدایش ہوئی وہ سونوار کا دن تھا اور ایک سمانہ وقت تھا اپیر کا بڑا ہی خوبصورت نوسم تھا سسنے لہلہا رہی تھی پھول کھل کھرا رہے تھے بیس یا اکیس اپرل کو پانس ستر یا اکتر اسری میں آپ کی پیدایش ہوتی ہے اور یہ دن آپ کی زندگی میں ٹیس مرتبہ آتا ہے دارہ ربی الاول ٹیس مرتبہ علیہ السلام کی زندگی میں آیا آپ نے کبھی اشورہ تک نہیں دیا کہ اسے جشن یا خوشی کے طور پر مناؤ اس کے بعد ابو وقت صدیق مسئلہ خلافت پہ بیٹھتے ہیں گیارہ ہجری سے لے کر تیرہ ہجری تک دو سال خلافت کی مسئلہ کو سنبھالتے ہیں آتے نہیں مناتے اس کے بعد عمر فاروق کی باری آتی ہے دکھ سال حضرت عمر فاروق کی زندگی میں دارہ ربی الاول قدیم آتا ہے تیرہ ہجری سے لے کر چوبیس ہجری تک عمر فاروق پوری دنیا کے اوپر اسلام کا ڈنگ کا بجھا دیتے ہیں اور اچھے اچھے ممالک آپ کے دور میں سطح ہوتے ہیں جن ممالک کے لوگ اپنے بادشاہوں کا جشن منایا کرتے تھے اس طرح کی تہذیب سے آپ واقع ہو چکے تھے اگر آپ اسے اچھا سمجھتے ہوتے تو آپ کہتے کہ اس دن کو جشن کے طور پر بناو عمر فاروق کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیارہ سال تک خلافت کرتے ہیں آج تو اس دن کو نہیں مناتے عثمان غنی کے بعد علی مرتضی تار سال تک خلافت کی مصدتے بیانتے ہیں وہ بھی نہیں مناتے اس کے بعد ایک سو دس ہجری میں سب سے آخری صحابی ایک سو دس ہجری میں فوت ہوا گویا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک سو سات تک کوئی نہ کوئی صحابی روح زمین پر زندہ رہا اور کسی صحابی نے اسے جشن کے طور پر نہیں منایا ایک سو دس ہجری کے بعد پھر ان لوگوں کا دور شروع ہوتا ہے جنہیں تابعین کہا جاتا ہے جو صحابہ کے شگر تھے اور ان سے قرآن اور حدیث کی تابعین حاصل کرنے والے تھے اور جو اللہ کے نبی سے اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ ایک ایک حدیث کی خاطر ایک ایک مہینے کا سفر پہ کرتے تھے دو سو چالیس ہجری تک آخری تابعی زندہ رہا ہے یہ وہ تین ادوار میں نبی علیہ السلام کا سمہرہ دور پھر صحابہ کا دور پھر تابعین کا دور آپ نے کہا خیر القرون قرمی ثم اللہزین یلونہم آدم سے آگ تک اور آج سے قیامت تک سجلوں کی تاریخ میں آپ فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ دور ہے جس میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور میرے دور کے بعد سب سے بہتر وہ دور ہے جس میں میرے صحابہ ہیں کیونکہ صحابیت کا عذاب اتنا بڑا تھا آپ نے کہا لا تمس اللہ رجلن رعانی اور رعا مر رعانی جس میں زندگی میں مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا اللہ اس آن پہ اس پہ جہنم کی آج حرام کر دیتا ہے پھر بہترین دور صحابہ کے شگردوں کا دور ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے صحابی کو دیکھنا اتنا بڑا عزاز ہے کہ صحابی کو دیکھنے والی آن پہ بھی اللہ جہنم کی آج کو حرام کر دیتے ہیں تینہ ادوار کے اندر دو ست چالیس ہجری تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی وقت گزرتا چلا گیا چوتھی سبی ہجری پانچنی سبی ہجری ستی سبی ہجری ساری کی ساری گزر گئی چھے سو چار ہجری کے اندر چھے سدیاں بھی چکی ہیں ساتنی سبی اندرانیاں لے رہی ہے اور اپنے آغاز کا سفر شروع اپنے آغاز اپنا آغاز کر رہی ہے چھے سو چار ہجری میں ایک بادشاہ جس نے اردن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا انتہا درجے کا فاسق بدکار ظالم قسم کا انسان اپنی بدکاریوں اپنی سریدکاریوں اپنی دھوکہ بازیوں اپنی مقاریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے چھے سو چار ہجری میں وہ جس نے عید ملان النبی منانے کا اعلان کرتا ہے اور اس کے لیے اتنی فضول خچی کرتا ہے ایک مہینہ پہلے تیاری شروع کر دیتا جگہ دیوہ پہ خیمے لگواتا دنیا کے کونے کونے سے خوبصورت آوازوں والے نوجوان اور خوبصورت آوازوں والے گوئیے اور ترہ ترہ کے موسیقا حتیٰ کہ اتنی غلیب قسم کی محسل جناتا کہ اس محسل کے اندر اے بھو راوی ابن خلکر جب وہ بڑے مورد ہیں وفایات العیان کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک جشن کے اوپر پانچ کانچ ہزار اونس جبا کرتا پچیس پچیس ہزار بکھریں جبا کرتا اور ہزارہ کے حساب سے ہزارہ کے حساب سے مرگیاں روز کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں کے حساب سے مٹی کے بردنوں کے اندر سالن بھر کے رکھتا اور لاکھوں کے حساب سے ہی روزی کا انتظام کرتا ترہ ترہ کے پیر پرست قسم کے ملہ جو ہر دور میں موجود رہے ہیں اس کے وزیر حوالی اور مشیر ہوتے اور خوب جہنم کی آب سے اپنا پیر بھرتے اور اٹھ کے ان میں سے ہی ایک مولوی نے اسلامی تاریخ میں اگر چھے سو سال کی تاریخ میں ایک شخص بھی ایسا نظر آ جائے جو یہ کہتا ہو کہ دشن عید ملادن نبی کو چیز ہوتی ہے تو اللہ کو برا بنا کے کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے نبی سے پیار کرنے والے یہاں جوہ ہیں سب سے پہلے یہ لوگ منانے کے لیے تیار ہوگے چھے سو چار ہزری کے بعد ایک شخص نے اس بادشاہ سے انعام لینے کے لیے اور اس بادشاہ سے پیچے پہتوڑنے کے لیے ایک ملا میں جو انتہا درجہ کا جھوٹا انسان تھا سب سے پہلے اس نے خطوہ دیا کہ یہ دین کا حصہ ہے اور اسے منانا چاہئے اور اس میں اس اعزاز کے اندر اس لکھنے والے شخص کو ایک ہزار سونے کے سکھے انعام کے اندر دیئے یہ اس ملاد النبی کی تاریخ ہے اب آئیوں برد شغیر میں ہمارے برد شغیر کے اندر انگریز حکمران ہوئے انگریزوں کی حکمرانی سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جسن عید ملاد النبی کے نام سے بھی کوئی چیز ہوتی ہے انگریز کیوں کہ مذہباً عیسائی تھے اور وہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقے پیدائش والا دن مناتے تھے اور اس کو پچیس دسمبر کو کریسمس دے کے نام سے یاد کرتے تھے چونکہ ہم محکوم تھے وہ حاکم تھے ہم مروب تھے اور بہت سارے وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن سنت کی عوشنی نہیں پہنچی تھی ان کی ایک ایک بات کی تقلیب کرتے تھے انہوں نے ہمیں اتنا غلام بنایا اتنا محکوم بنایا کہ اس کے چلے جانے کے بعد آج بھی ہمارے انگریز کے جھوٹے چاہتے والے انکوران اسی کے سلیبس کو اسی کے نصاب کو ہمارے سکولوں میں اسی کے نظام اسی کے سٹ اپ کو اسی کی بینکنگ سسٹم کو اسی کے نظام مالیات اور محکمہ مالیات کو ہوں 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 ساری چیزیں اسی طرح سے رائد ہیں یہ اس بات کی اکردی ہے کہ ہم ذہنی طور پر کتنے غلام اور فکری طور پر کس قدر لولے اور لنگرے ہو چکے ہیں اسی دور میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایت کے حوالے سے پچیس دسمبر کو بڑا دن کرا دیا ساری دنیا جانتے بھی کہ پچیس دسمبر کو دن کو بیس چوبیس گھنٹے سے کچھ چالت گھنٹے کا نہیں ہو جاتا لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ سب سے بڑے نبی ہیں ہمارا مذہب سب سے بڑا عجب ہے اس نے پچیس دسمبر کو بڑا دن کرا دیا اور سوچ کے ساتھ آج تک ہمارے نوجوان اسے بڑا دن ہی کہتے ہیں اور ان دنوں میں اس نے اس کو اجازہ کرنے کے لیے پندرہ پندرہ چھوٹیوں کا آناکھ کیا اور اس وقت سے چھوٹیاں شروع ہونی ہیں اور آج بھی ان دنوں کے اندر کالوجیز میں اور سکولز کے اندر دس چھوٹیاں منائی جاتی ہیں پچیس دسمبر سے تمام سکولز سمان کالوجیز بند ہو جاتے ہیں حالانکہ اولانا نے مشروع دیا ہے کئی بساروں کو مجھ سے کہا ہے کہ ان دس دنوں کی چھوٹیوں کی بجارے ہمیں رمضان کے آخری اشترین چھوٹیاں دے دی جائے تاکہ ان میں راتوں کو جاگا جائے اللہ کی عبادت کی جائے راتوں کو جاگ کے اپنے دنوں کو منور اور روشن کیا جائے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ کا یومِ پیداج کرسنس دے کے نام سے عیسائی تھوکے مناتے تھے حکومت برطانیہ مناتی تھی اس کی دیکھا دیکھی یہاں کے مسلمانوں نے خوشش کر کے حکومت سے منظور ہی کہ ہم بھی اپنے نبی کی پیداج کے حوالے سے ایک دن منانا چاہتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے اہلِ سنت بھائیوں کے اچھے قسم اور رخیم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ بردہ صغیر میں 6 جولائی 1923 6 جولائی 1923 کو پہلی دفعہ حکومت برطانیہ نے یہ منظوری دی تھی کہ مسلمانوں کو جشنے ایک میں لازم نبی منانے کی اجانت ہے گویا 1923 سے پہلے یہاں کے بستے والے سارے کے سارے لوگ بارہ ربیو الاول کو بارہ عید ملادن نبی نہیں کہتے تھے بلکہ بارہ وفات کہتے تھے اگر یہاں کوئی بزرگ زندہ ہیں جنہوں نے اس دور کو دیکھا ہے تو وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ 1933 سے پہلے پورے ورے صغیر میں بارہ ربیو الاول کو بارہ وفات کہا جاتا تھا 1933 کے بعد حکومت برطانیہ کی منظوری کے بعد اسے جس نے ابن ملادن نبی کے طور پر اور چھٹی کے طور پر مسلمانوں نے یاد رکھا حضرات محترم سمجھنے کی یہی بات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات تھی یہ تو سارے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ ابن ملادن نبی تاریخ سے واضح ہو گیا شیر صدیوں پر نہیں تھی اس کے بعد کبھی شروع ہوئی کبھی خطر ہوئی دروہ صغیر میں 1935 کے بعد بقاعدہ شروع ہوئی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو انبیاء اکرام نے مناسب نہیں سمجھا خود نبی رحمت نے مناسب نہیں سمجھا صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا سابعین نے جائز نہیں سمجھا شیر صدیوں کے اماموں نے جائز نہیں سمجھا اس چیز کو آج کا مسئلان مناتے ہوئے اگر اس حد پت سجاوز کر جائے کہ نہ منانے والوں کو گستاف کہے اور یہ کہے کہ توہے اپنے نبی کی ولادت پہ خوش نہیں ہے میں اپنے اس باعث تک کہنا چاہوں گا یہ کلیمان کہنے تبہلے ذرا اپنے گریمان میں جھاں کے دیکھنا ٹھائی بول کے لیے ساتھنا تم گستاف لنے نہیں کہہ رہے ہو ان لوگوں کو کہہ رہے ہو جو چھے سو سالوں کے اندر سب سے پہترین اور دنیا کے سب سے پاپ اور موجود لوگ تھے اور جن سارے کے سارے لوگوں نے اس دن کے منانے کو جائز پہ ہی سمجھا تھا اب سواب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھی جشن خوشی کا اضحاب کیسے کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ خوشی تو ہوتی ہے خوشی ہونے میں چاہیے اس میں کوئی اطلاف نہیں کہ ہر مسلمان وہ آپ کی پیدایت کی خوشی دلی طور پہ حاطل ہوتی ہے لیکن خوشی کے منانے کا طریقہ بھی تو اس ذات پہ چھکنا چاہیے جس ذات کی وجہ سے ہم خوشی منا رہے ہیں اگر نبی علیہ السلام کے کسی دن کے حوالے سے خوشی منانی بھی ہوتی تو جس دن آپ کی پیدایت ہوئی ہے اس دن کو جسم عید نہ منایا جاتا بلکہ اس دن جسم عید منایا جاتا جس دن کے اندر اللہ کے نبی نے دین کو مکمل کروایا تھا اور وہ آرسا کا دن تھا آپ کے آنے کا مقصد ایک انسان کا آنہ نہیں تھا آپ کے آنے کا مقصد ایک آن بشر کی مدائیت نہیں تھی آپ کے آنے کا مقصد ایک عظیم مقصد دین کو دنیا کے اندر غالب کرنا تھا اور جس دن کے اندر دین غالب ہوا اس دن کو خود اللہ رکل عزت نے دنیا کا سب سے بہا جسم قرار دیا اور اس دن کو منامے کے لیے سارے مجھارے کرام عرفہ کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں جسم تو اس دن کو منایا جانا مقصد تھا جس دن کے اندر ان کے آنے کا مقصد ہوا ہوا ہے جس دن آپ کی پیدایش ہوئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ آپ کی Matsت ذریعہ تھی رسالت کی اگر پیدایش نہ ہوتی تو نبوت نہ ہوتی لہذا پیدایش سے منانا شاہئے پیدایش ہوئی تو نبوت ملی میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ کی پیدایش کا ذریعہ تھے آپ کے والد اور جناب عبداللہ پھر آپ کی پیدایش کے بجائے آپ کے داد کی پیدایش کے دن منانا شاہئے ان کی پیدایش کا ذریعہ تھے ان کے دادا پھر ان کی بدایت کا دن بنانا چاہئے پھر سارے ہی حضرت آدم کی بدایت کا دن بنانا چاہئے جس دن کے اندر وہ سب سے پہلا انسان آیا جس کو اللہ نے تمام انبیاء کا باپ اور عب البشر بنایا تھا حضرات محترم اس لیے معاملے کو سنجید کیسے لینا چاہئے اور میری آخری باپ اور اس حوالے سے آخری مدارش کہ یہ صرف آپ کے نجزید خوشی ہوگی آپ کے نجزید فرحض ہوگی آپ کے نجزید مصورت ہوگی لیکن اللہ کے نجزید یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ ایک شخص جو دین کے اندر اجازہ کرتا ہے اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص میرے مجبے مقابلاتے بیٹھ گیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ کو حق ہے کہ جمعہ کو جمعہ کرا دے یہ اللہ کا حق ہے عید الفتہ کو عید الفتہ کرا دے یہ اللہ کا حق ہے عید الفتہ کو عید الفتہ کرا دے یہ اللہ کا حق ہے عرصہ کریم کو عرصہ کا دن کرا دے یہ اللہ کا حق ہے جس دن کو چاہے اس وقت بخشے یہ اللہ کا حق ہے لیلت القبر کو لیلت القبر کرا دے اگر اپنی طرح سے کوئی ایک تیسرا دن جشن کے طور پر مقرد کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق کو چھین رہا ہوتا ہے اور اس لئے اللہ اس کے اتنا نراض ہوتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ لَا يَقْبَلْ عَنْ صَوْحِ بِدْعَةٍ صُرْفًا وَلَا عَزْلًا جو اللہ کے حق کو چھین کر معاشر کے اندر بھی تک جاری کرتا ہے اللہ نہ صرف اسے گناہ کے طور پر لکھتے ہیں بلکہ اس کی سابقہ جندگی کی ساری نسلی اور فرضی نیکیوں کو ضائع فرما دیتے ہیں کیونکہ اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہوتی ہے اور دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈھاکہ ڈالتا ہے امید میں وہ تعمہ کر لے گا اس کا ضمیر اس سے ملامت کرتا رہے گا لیکن بیدت کو اجاز کرنے والا انسان ایسا انسان ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ سبا ہوتی ہے کہ جو بیدت کو سمجھتے ہوئے بھی اسے جاری رکھتا ہے اللہ اس پر توبہ کا دروازہ بھرما دیتے ہیں اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے میرے بھائیو اس لیے ہر مسئلے کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ فلاں تو فلاں فلکے کا مولوی ہے اس میں تو وہی بات کرنی ہے اور فلاں فلاں فلکے کا مولوی ہے اس میں تو وہی بات کرنی ہے دعاق سادہ تھی ہے کہہ دو نموی کے اندر اور پھر خصوصا آج کے اس دور میں جس حالات کی طرف ہم رہا دوانے اور جس صورت آج سے ہم دوچار میں نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے تو ہمارے اسلام ایسے لوگ تھے کہ حدیث کو پرانے کے لیے پہلے توبہ کی دور پر پڑھتے تھے پھر اللہ سے رونوں سے دعائیں کرتے تھے پھر اللہ کی نبی کی کتاب کو اٹھایا کرتے تھے نبی کا تذکرہ تو عرشوں پہ اللہ کرتا ہے مقدس مجلس میں نبی کا تذکرہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کے لیے صحابہ سے کہا گیا اے صدیق عمر اے عثمان زمین علی مرتضی میرا حبیب اتنا عظیم حبیب ہے کہ وہ اس کے قائم میں کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ خراب کرتے آیا کرو کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی اور گستہ کی نہ ہو جائے ایسے ایسے عظیم لوگ بھی تھے جو نبی کا نام لیتے تھے تو بڑی افراد کے ساتھ لیتے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو ذرا جھنڈے دن شروع کیجئے گا ہم کس طور پر جائے ہیں مطلوب قسم کے بریجنہ قسم کی عورتیں سیشن کی ہوئی عورتیں وہ بھی ان محاضر کے اندر آتی ہیں خوشبور لگا کے آتی ہیں زیورات پہن کے آتی ہیں دمدر مراس پہن کے آتی ہیں عجیب قسم کے نوجوان اور عجیب قسم کے گلچھرے قرآنے کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں اور پھر روزہ رسول یا مہد اللہ کا تصویر بنا کر کہاڑیاں بنا کر مرض اور عورتیں ملکے اکٹے ہوکے ان کا طراب کرتے ہیں رکھ کرتے ہیں ناکتے ہیں گاہتے ہیں گانا ہوتا ہے دور کی تھاپ ہوتی ہے سرنگیوں کی سریں ہوتی ہیں تقلے بجائے جاتے ہیں اس قسم کی عجیب و گندی محفر کے اندر اس انسان کا تذکرہ جس انسان کا تذکرہ کرنے کے لیے صحابہ ایسے بیٹھتے ہوئے جیسا کہ ان کے سروں کے اندر سروں کیوں پر پرندے بیٹھے ہو رہے ہیں اس انسان کا تذکرہ ان گندے گلی چوپا چراہوں میں اور اس قسم کے عجیب محفر میں جبکہ وہ گلچی آئے ہو رہے ہیں جو دنیا جہاں کے گندے گانے اپنی زبانوں سے ساری دنیا کو سناتے ہیں ان کی زبانوں پر اس نمی کے تذکرے جس نمی کے تذکرے اللہ فرشتوں پر اپنے اپنے فرشتوں کے سامنے خود اللہ رب العزت کرتا ہے یہ ماحول بھی ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی محصل مناقض کی جائے اس لیے جہن سے میں نے گلشتہ خود برجمہ میں کہا تھا آپ کو یاد رکھنا چاہئے بلد اچھے انداز سے شروع ہوتی ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے میری آخری راہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اچھے انداز سے شروع ہوا تھا اور اس کا انجام چند سال پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ عیسیٰ کی پیدائش کا دن منانے کے لیے آج کے عیسیٰ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پیتے ہیں جتنی شراب اپنے نبی کے پیدائش کے دن پہ پیتے ہیں پورے سال میں اتنی برائیہ نہیں ہوتی ہے میرے بھائیو جتنے وہ اپنے نبی کا نام لے کے برائیہ کرتے ہیں اور سنامی توفان جو پچھلے سالوں میں آیا تھا جس میں لاکھوں سان سندر میں اللہ نے غرب کر دیئے تھے وہ اسی موقع پہ آیا تھا جبکہ سارے عیسائی کرسمس ڈے منا رہے تھے اور باہر جاتے پکنت کے انداز میں منا رہے تھے اگر اس چیز کو نہ رکھا گیا ہم یہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ خوشی نہ منائیں خوشی اس انداز سے نہ منائیں ہاں منانے چاہتے ہیں تو کس انداز سے منائیں نبی علیہ السلام ہر ہفتے میں سنوار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ سنوار کا اور جمعرات کا روزہ چھوڑ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا سنوار کا روزہ تو اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس دن کے اندر مجھے پیدا کرنایا تھا آہو اگر جشن منانا ہی چاہتے ہو خوشی منانا چاہتے ہو تو اس انداز سے منائیں اس انداز سے خود اس مستی نے منائی تھی میرات سے پوچھا گیا جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرمایا جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو ہفتے کا سارا عمال نامہ فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام عمال پیش ہو تو لکھا ہوا ہوں کہ آج تیرے بندے میں روزہ رکھا ہوا تھا یہ اتنی عظیم عبادت ہے اتنی مقدت ہشتی کی خوشی منانا اور اس گنبے اور گلیمز انداز کے ساتھ اس طرح سے غیر محضب انداز کے ساتھ اتنی عظیم حسنی کی خوشی منانے کا انداز ہی ہے کہ حق سامنوار کو آپ اس خوشی میں روزہ رکھا کریں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے ذریعہ بننے والے امام الامبیاء کو پیدا فرمایا تھا اللہ کی طرف سے آپ کی خوشی تہولی کی جائے گی اور ایک روزہ کے بدلے میں اللہ آپ کو جہنم سے اتنا دور فرمائیں گے جتنا زمین و آسنام کا فاشلہ ہے اللہ حب العزت سے دعا ہے کہ صحیح مانا میں ہمیں آپ سے محبت کرنے کی توفیق نصیق فرمائے فاہر دعوانا بالشمدللہ سبب علیہ